اگر بڑھتے ہیں اب بات کر لیے دیں یہاں سے گوار کمپلیکس کی دیکھ رہے ہیں کہ گوار گم کا ڈمومبر وعدہ آج بارہزار پانچ سو نبی پر کاروار کر رہا ہے بارہزار نو سو سترہ کا ہی لگا چکا ہے آدھے فیزدی کی تیجی ہے گوار سیڈ کا ڈمومبر وعدہ چھہہ سٹ سو اکیاسی پر ہے اٹھ سٹ سو کا ہی لگا چکا ہے دیکھ رہے ہیں کہ گوار گم اور گوار سیڈ کا وعدہ بزار کافی شاندار تیجی کے ساتھ کافی شاندار بڑھت کے ساتھ کاروار کرتا وہ نظر آ رہا ہے دراصل گوار کے جو فنڈمنٹل سے کافی زیادہ مجبوط دیکھنے کو مل رہے ہیں اور وعدہ بزار کے بھی اندر گوار کی قیمتوں میں ایک اچھی خریداری نکل کے سامنے آ رہی ہے سب سے پہلے گوار کی فنڈمنٹلز جان لیتے ہیں کہ گوار میں وہ کون کون سے کارید ہے جس کی وجہ سے گوار کی قیمتوں میں ایک اچھی تیجی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے سب سے پہلا تو یہ ہے کہ گوار کی انڈسٹریل ڈیمانڈ اس بار تھوڑی بڑی ہے دوسرا اور جو مین فیکٹر میں سے کافی ایمپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس بار بوائی کے سمیں گوار کی بوائی کے سمیں مونسون کی گتی بھی دیا زیادہ دیکھنے کو ملیتی زیادہ بارش کے چلتے گوار کی بوائی نہیں ہو پائی جس کی وجہ سے گوار کی اتھپادن پر اثر پڑا ہے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ گوار کا جو اتھپادن تھا ٹھیک ٹھاک ہوتا تھا لیکن جو استعمال ہے وہ تھوڑا کم دیکھنے کو مل رہا تھے انڈسٹریل ڈیمانڈ اتنی نہیں تھی گوار کے آلٹرنیٹیوز یوز کیے جا رہی تھی انڈسٹریز کے اندر لیکن اب گوار کی انڈسٹری مانگ اٹھی ہے فوڈ جب سے ہوتل ریسٹورنٹس چال لوئے ہیں تب سے گوار کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑی ہے فوڈ سیکٹر میں گوار پھر سے ہی یوز کیا جانے لگا ہے اور دوسرا اس بار جو اتھپادن ہے گوار کا بلکل نا کے برابر ہے پچھلے سال کے مقابلے لگوگ اس بار 20 سے 25 لاکھ بوری ہونے کا یہ نمار لگایا گیا ہے یعنی کہ لگوگ 50 سے 60 فیزدی کم رہ سکتا ہے اس بار گوار کا اتھپادن اور پہلا جو سٹاک تھا اب وہ ہی یوز میں آنے لگا ہے دیرے دیرے سٹاک نکلنا شروع آہے خپت ہونی شروع ہی ہے سٹاک کی گوار کی جس کی وجہ سے گوار کی جو سٹاک اس میں بھی ہلکی فلکی استعمال کے چلتے کمی دیکھنے کو ملیا اور دوسرا ایک اور جو مین فیکٹر ہے جو گوار کی قیمتوں میں تیجی کا کارنٹ بن رہا ہے وہ انٹرنیشنلی ہے وہ ہے کچھے تیل کی قیمتوں میں تیجی آنا کچھے تیل کی قیمتوں میں تیجی آ رہی ہے لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھے تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ ایک کے بعد ایک ریکارڈ بناتی بھی نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے کچھے تیل کی قیمتوں میں تیجی کا پرواب گوار کی قیمتوں پر بھی پڑھتا ہوئے نظر آ رہا ہے اور جانگار اب لگاتار یہاں سے بتا رہے ہیں کہ گوار گم تیرہ ہزار کے لیولز دکھلا سکتا ہے جس آپ سے گوار گم بارہ ہزار نو سو دس کا ہی لگا چکا ہے تو تیرہ ہزار کے لیولز بہت ہی جلد دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور بات کریں گوار سیڈ کی تو گوار سیڈ میں جیسے ارسر سو کا ہی لگا ہے آج تو گوار سیڈ میں سات ہزار تک کے بھی لیولز دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو گوار گم اور گوار سیڈ میں جی تیجی کا جو رو جہانے یہ آگے بھی ابھی جاری رہ سکتا ہے بات کریں گوار سکتا ہے